سلام علیکم گائز میں ہوں نازم کریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سوریشن یوٹیوب چینل سو گویس آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسٹرگرام کی کومنٹ سیٹنگ کے بارے میں دوستو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری پاوسٹ کے اوپر جو بخواس کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں سو دوستو جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ شخص میری پاوسٹ کے اوپر کومنٹ نہ کر سکے تو آپ اس کو کس طریقے سے اس کے کومنٹس کو بلوک کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے اور اسی سے مطالق کومنٹس کے بارے میں ہم کافی ساری سیٹنگ دیکھیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے تو اس ویڈیو کو آپ لاس تک ووچ کریے گا سو دوستو ہم چلتے ہیں اپنے اسٹرگرام کی طرف اب اس سیٹنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں سے اپنا اسٹرگرام اوپن کر لیتا ہوں دوستو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے اسٹرگرام کو یہاں پر اوپن کر لیا اور ہم چلتے ہیں اپنے پروفائل کی طرف سو دوستو اب میں آگیا ہوں اپنے پروفائل کی طرف آپ کو سب سے اوپر یہاں پر ایک تھری ڈوٹس والا آپشن نظر آ رہا ہوگا تو سمپل ہی آپ اس کے اوپر کلک کر دیں دوستو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس سیٹنگ کا مینیو کھل گیا ہے دوستو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ساری سٹنگ آ چکی ہیں دوستو جو آپ کو نمبر 4 کے اوپر ایک سٹنگ نظر آ رہی ہے اس پر پروفائل کی طرف سمپل ہی اس کے اوپر کلک کر دیں اور اس کو دوستو ہمارے پاس سٹنگ ساری اہا پر آ چکی ہیں لیکن ہمیں صرف کومنٹ作ی دیکھنی ہے تو ہم یہاں پر کومنٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں دوستو ہم یہاں پر کومنٹ سیٹنگ کے اندر آ گئے ہیں اور سبسٹو پر یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ کومنٹس اس کے نیچے نظر آ رہا ہوگا کنٹرول دوستو آپ کو کنٹرول سیٹنگ کے نیچے ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا بلوک کومنٹس فروم یعنی کہ آپ کس کے کومنٹس کو بلوک کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہاں پر zero people جہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک ایرو کا ٹک نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں دوستو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو سبسٹو پر یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا بلوک کومنٹرز اور اسی کے نیچے آپ کو ایک سرچ بار بھی نظر آ رہی ہوگی دوستو جس بھی شخص کے آپ کومنٹس بلوک کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا سمپل ہی یہاں پر نام سرچ کریں اور اس کو یہاں سے بلوک کر دیں آپ جب یہاں سے بلوک کریں گے تو اس کے کومنٹس بلوک ہو جائیں گے وہ وہاں سے کرے گا لیکن آپ تک کومنٹس نہ پوچھ سکیں گے وہ اسی کو دکھیں گے صریف ہم یہاں پر ابھی کوئی بھی نام ایک سرچ کر لیتا ہے جیسے کہ میں یہ نام یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں دوستو میں نے یہ پر فارمارس نام یہاں پر ایک سرچ کر لیا ہے میں اس کو یہاں پر بلوک کر دیتا ہوں جب میں اس کو یہاں پر بلوک کر دوں گا تو یہ ہماری بلوگ لسک کے اندر ایڈ ہو جائے گا سو دوستو اسی طریقے سے آپ کافی سارے لوگوں کو یہاں پر بلوگ کر سکتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ شخص میری پاسس کے اوپر آکے کومنٹس نہ کرے یا یہ شخص نہیں کرے آپ جتنے بھی چاہیں یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ اب یہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ان بلوک کر دوں تو دوبارہ سے ان بلوک کا جو آپ کو اوپشن دکھ رہا ہے نا اس کے اوپر آپ سمپلی کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں سے ان بلوک کر دیں دوستو آپ یہاں سے ان بلوک کر دیں گے تو یہ ان بلوک ہو جائے گا یعنی ان کے کمنٹس آپ تک آئیں گے دوبارہ اب اس کو ہم دوبارہ سے بیک جاتے ہیں یہ ہم بیک بیک آنے کے بعد آپ کو یہاں پر اور بھی سیٹنگ سے نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر لکھا ہوا منیول فلٹر تو دوستو ہم اس کو اب یہاں سے انہابل کر لیتے ہیں تو دوستو میانویل فلٹر کے اندر آپ کو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوا وارس سیپرائٹڈ بائی کومنٹس اور دوستو اسی کے نیچے آپ کو ایک اور سینٹس لکھا ہوا نظر آ رہا ہوا چوز وارس اور فیرسز اینڈ ویل ہائیڈ آ کومنٹس ڈیٹ کونٹینڈ دوستو آپ کو یہ سینٹس یہاں نظر آ رہا ہوا لکھا ہوا دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص پوچس کے اوپر آگا یہ وار ٹائپ�로وٹس کے اوپر کومنٹس کے اندر فر ایکزمپل دوستو تو جیسے کہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں آپ چاہتے ہیں کے کوئندو شخص آپ کی پوچوں پر آکے ہایلو نہ لکھے تو آپ یہاں پر ہلو لکھ دیں گے اور اس کو اب یہاں سے انہابل کردیں گے یعنیسا میں نے مینوال فلٹر کیا تو کوئندو کہ اگر آپ کو ہماری چینل پر نیو ہے تو ہماری سی ؟ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے ہوا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اس سے دوستو یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں گے دوستو اب آپ سے ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ